اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلام علیکم آیت اللہ السستانی کے حوالے سے ایک کلیپ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے اور کافی لوگوں نے ہم سے دریافت بھی کیا کہ تطبیر کے بارے میں کوئی لبنان کے عالم ہیں انہوں نے کہا کہ آیت اللہ السستانی نے تطبیر کو یعنی خونی ماتم کو حرام قرار دیا تو آیت اللہ السستانی کا اس کے بارے میں کوئی فتوہ موجود نہیں جو بھی نسبت دے رہا ہے کہ انہوں نے حرام قرار دیا ہے وہ نسبت صحیح نہیں ہے آیت اللہ السستانی اس مسئلے میں اظہار نظر نہیں کرتے فتوہ نہیں دیتے ہیں جو بھی مسلحت ہو مسلحت کے تحت اظہار نظر نہیں کرتے فتوہ نہیں دیتے اب مقلدین کی کیا ذمہ داری ہے جو لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں وہ کیا کریں تو دیکھئے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے بعد جو آپ کی نظر میں عالم ہو اور ممکن ہر شخص الگ الگ کسی نے کسی شخص کو عالم سمجھتا ہو تو ان کے بعد جو ترتیب کے لحاظ سے عالم ہے اور جس نے بھی جس کے بارے میں تحقیق کیا ہے آیت اللہ السستانی کے بعد کوئی بھی شخص اس کی نظر میں عالم ہے تو وہ ان پر رجوع کر سکتا ہے یعنی اس کا جو نظریہ ہوگا اس پر وہ عمل کر سکتا ہے اور اس کے لئے کافی ہے اسی طریقے سے آیت اللہ السستانی کا یہ مسئلہ بھی دریافت کیا گیا کہ جو ننگی پیٹھ ہو کے لوگ ماتم کر رہے ہیں اور کسی کا بیان بھی آیا آپ نے کلیپ سنا ہوگا نام لینا یہاں مقصود نہیں ہے کہ انہوں نے ننگی پیٹھ اور اس طریقے سے ماتم کرنے کی مضمت کیا اور یہ لفظ کہا ہے کہ ننگے ہو کے کونسی عبادت ہوتی ہے تو پہلے بات تو جو شخص صرف اپنی شرٹ یا ٹی شرٹ اتارے ہوئے ہیں اسے ہم ننگا نہیں کہہ سکتے یہ لفظ ہی غلط استعمال کیا گیا ہے اور کسی چیز کو مضمت کرنے کے لئے جب ہم لفظ کا استعمال کرتے ہیں تو عدالت سے خارج ہو جاتے ہیں یعنی وہ لفظ استعمال کر دیتے ہیں جو وہاں پہ استعمال نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے ذہن میں اس کی مضمت بھری ہوئی ہے تو جو لفظ بھی ہم چاہیں بول دیں ایسا نہیں ہوتا ہے ننگے ہو کے عبادت کرنا یہ لفظ ہی غلط ہے پہلی بات تو یہ اس کو ننگا نہیں کہا جائے گا ننگی پیٹ کہا جائے گا تو اردو کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے اور رہ گی بات کہ ننگے ہو کے کونسی عبادت ہوتی ہے تو شریعت اسلام میں اس کی نظیر بھی مل جاتی ہے جیسا کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا بہت ثواب ہے اور کوئی شخص اگر زیارت امام حسین کے لئے جاتا ہے تو خباز تاریخوں میں خاص کر کے تعقید ہے کہ زیارت امام حسین کے لئے جائیں تو روایات میں ملتا ہے کہ امام حسین کی زیارت کے آداب میں سے کیا ہے کہ وہ فرات سے غسل کر کے جائے تو اب جو شخص فرات سے غسل کر کے جائے گا غسل کرنا عبادت ہے امام حسین کی زیارت کے لئے غسل کر رہا ہے تو وہ کیا لباس پہن کے غسل کرے گا واضح سی بات ہے کہ غسل کوئی لباس پہن کے نہیں کرتا عبدعقل اوپر کا لباس اتار کے کرتا ہے اور یہ ایک رائے چیز ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ نظیر بھی شریعت میں ہے کہ جو چیز عبادت ہے اور ننگے ہو کے یعنی ننگی پیٹھ ہو کے اگر انسان انجام دیتا ہے تو کوئی اس میں مذہمت نہیں ہے اور اسی حوالے سے آیت اللہ خامنائی کا جو فتوہ ہے یعنی کہ تطبیر یا خونی ماتم کرنا تو ان کا بھی جو مبنہ ہے دیکھئے ایک فیخی مبنہ ہوتا ہے اور ایک یہ کہ دفتر کیا جواب دیتا ہے فیخی مبنہ ان کا یہی ہے کہ اگر توہین مذہب ہو رہی ہے وہن مذہب یہ لفظ انہوں نے اپنی تقدیروں بھی استعمال کیا ہے ان کی جو گفتگو یا ان کی اکلیب جسم کی نظر میں پڑی ہو تو انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ ایسا کام جو وہن مذہب کا باعث بن رہا ہے تو وہن مذہب یعنی توہین مذہب مذہب سے کی بننامی ہو رہی ہے اس حوالے سے انہوں نے اسے منع کیا ہے اور اس کے علاوہ کوئی مبنہ ہو بھی نہیں سکتا ہے کیونکہ کوئی حدیث یا کوئی آیت یا کوئی روایت یہ نہیں آکے کہتی کہ آپ خون کا بہانہ آپ کے لئے حرام ہے وہن بعض لوگ دلیل لاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ آیت ہے لا تلقو گہدی کمیلت تحلقہ آپ اپنے کو حلاکت میں نہ ڈالیے یا اپنے کو ضرر پہنچانا جائز نہیں ہے تو وہ تمام دلیلیں بھی ان موارد زرر اور نقصان کو شامل کرتی ہیں جہاں پر ضرر معتنابے یعنی قابل توجہ ضرر ہو تمام فقہ کا یہ نظریہ موجود ہے مثال کے طور پر کوئی شخص اپنی آنکھ پھوڑ لے رہا ہے اپنا ہاتھ کٹ لے رہا ہے تو ایسے ضرر جو قابل توجہ ضرر ہیں انسان کیا عضو ناقص ہو جا رہا ہے بدن ناقص ہو جا رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسے ضرر کو پہنچانا جائز نہیں ہے لیکن اگر کوئی مختصر خون بہا رہا ہے البتہ یہاں پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ جذبات میں آ کر زادہ مار لیتے ہیں اور ان کی یعنی ان کا انتقال ہو جاتا ہے دنیا سے چلے جاتے ہیں یا بہت ہی سیریس حالت ہو جاتی ہے تو دیکھیں یہ تمام چیزیں دلیل نہیں ہو سکتی کہ ہم اس کام کو شریعت کے حوالے سے حرام سمجھیں ہو سکتا ہے کوئی ماتم کرنے میں رونے میں بہت زیادہ روئے اور غش کر جائے اور دنیا سے چلا جائے ماتم کرنے میں اپنے کو بہت زیادہ پیٹے اور بے ہوش ہو جائے یا اٹیک آ جائے تو اب ہم ماتم کرنے کو تو منع نہیں کر سکتے کہنے کے مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زیادہ روی کر رہا ہے اور اس حد تک کر لے رہا ہے کہ اس کو زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے تو وہ اس کی انفرادی ذمہ داری ہے شریعت کا جو حکم ہے وہ معین ہے شریعت کا جو حکم ہے کچھ کلیات اور کچھ قانون کے تحت چلتا ہے فرد یا افراد کی وجہ سے ہم پورے شریعت کا حکم بدل نہیں سکتے ہیں تو کوئی ایسی دلیل حدیث یا روایت موجود نہیں ہے کہ جو اس کام کو حرام کرے بلکہ ہاں مرجحات شاید دلیل تو ہم نہیں کہہ سکتے مرجحات ایسے عامال تاریخ میں ملتے ہیں کہ بعض لوگوں نے غم میں بنا آنسو بہائے یا غم میں خون بہائے لیکن ان چیزوں کو ہم دلیل نہ بھی مانتے ہوئے جو چیز مین یہ ہے کہ ہم اس کام کو حرام کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ حرام کیسے کیونکہ اسلام میں دیکھئے ہر چیز قانون پہ چلتی قانون یہ ہے کہ خود امام نے فرمایا کہ ہر چیز آپ کے لئے حلال ہے یہاں تک کہ آپ کو علم ہو جائے کہ کوئی چیز حرام ہے تو جب تک علم نہیں ہے حرمت کا ہم حکم اولی کے تحت فتوہ نہیں دے سکتے ہاں یہ جو حکم سانوی ہے کہ توہین مذہب وہ وہن مذہب ہے تو یہ کسی بھی چیز پہ آ سکتا ہے مثال کے طور پر یہ عنوان سانوی ضرورت کے وقت آتا ہے کوئی شخص بیمار ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ڈاکٹر اس سے کہتا ہے کہ آپ فلا چیز نہ کھائیے مثال کے طور پر چاول نہ کھائیے چاول آپ کے لئے سخت نقصان دے تو اب یہ دلیل نہیں بن جائے گا کہ ہمیشہ چاول کھانا انسان کے لئے نقصان دے ہو جائے نقصان کا باعث تھا اس لئے منع کر دیا گیا تو اسی طرح بہن مذہب توہین مذہب اگر عمومی طور پر ہو رہا ہے اور مشتہد نے تشخیص دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ نہ کریں بالخصوص ایران میں کیونکہ وہاں نظامی اسلامی ہے اور حاکم شرع یا ولی فقی کو یہ اختیار اپنے اعتبار سے ہے کہ حکومت کو چلانے کے حوالے سے وہ منع بھی کر سکتا ہے تو ایک حکومتی نظام اور اسلامی نظام اور یہ کیے کہ ہم اس کو شریعت کا حکم بنا دیں کہ شریعت میں اس چیز کو حرام قرار دیا ہے تو ایسا نہیں ہے ہاں اگر توہین مذہب یا وہن مذہب کا شبہ پایا جاتا ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ توہین مذہب ہے تو جہاں پر ہوگا وہاں پہ آپ نہ کریں لیکن اگر کہیں ایسے جہاں ہے کہ جہاں پہ ایسا کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا تو جو مجتہدین حلال سمجھتے ہیں اور اجازت دیتے ہیں ان پہ رجوع کر کے آپ کر سکتے ہیں تو بہر صورت مسئلہ پہلی بات تو تقلیدی ہے کہ ہر شخص اپنے مشتہد پہ رجوع کرے مشتہد نے جو فتوہ دیا ہے اس مسئلے میں اس پہ عمل کرے اور تقلید سے ہٹ کر اگر مبنہ کے لحاظ سے دیکھا جائے فیخی مبنہ کے لحاظ سے تو بزات خود فی نفسی ہی یہ کام حرام نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ شریعت میں حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے اور جب تک کوئی چیز شریعت میں حرام ہونے کی دلیل نہ موجود ہو کل شیئن لکا حلال کے زمرے میں آئے گی ہر چیز آپ کے لئے حلال ہے حتی تعلیم انہو حرامن بے اینے یہاں تک کہ آپ کو علم ہو جائے کہ وہ کام حرام ہے تو پہلے تو مسئلہ تقلیدی ہے انسان کو چاہیے کہ جس کی تقلید کرتا ہے اس پہ رجوع کرے اور قوم میں انتشار ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم ایک دوسری کی مخالفت کریں اور اس کو برا ٹھہرائیں آپ جس کی تقلید کرتے ہیں اس نے جو نظریہ دیا اس پر عمل کریں اب اگر قوم میں کچھ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ یہ کام نہ کریں یا مثال طور پر جو لوگ ننگی پیٹ کر رہے ہیں تو اب ننگی پیٹ کر رہے ہیں وہاں عورتیں ہوتی ہیں تو دیکھیں یہ عورتوں کی ذمہ داری کہ ہجاب کریں عورت پر ہجاب واجب ہے مرد پر ہجاب واجب نہیں ہے ہاں عورت اگر ہجاب میں ہے اپنے روم میں ہے اپنے گھر میں ہے یا ایک چار دیواری بنا دی گئی ہے پردہ لگا دیا گیا ہے کہ یہ عورتوں کے لیے مقام ہے اور جلوس میں عورتیں یہاں ہوں گی تو وہاں مرد کو حق نہیں ہے کہ انہیں گے پیٹ جائے کیونکہ اسلام نے کہا ہے کہ عورت پر واجب کہ ہجاب کریں اب اگر عورت ہجاب میں ہے تو مرد کو حق نہیں ہے کہ وہاں پر جائے لیکن اگر مرد جلوس میں ہے عام شہرہوں پر ہے تو وہاں پر عورت کی ذمہ داری ہے کہ نہ آئے مرد کی یہ شریح کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہاں ایسی جہاں پر جہاں عورتوں کے لیے مہیا کیا گیا ہے کہ بھائی جلوس میں یہ پردہ لگا دیا گیا یہ دیوار کھینج دی گئی یا کوئی سہین ہے یہاں پر صرف عورتیں ہوں گی تو اب مردیں خاص کر کے وہاں اس لباس میں نہ جائیں وہ تو موجود ہے لیکن آپ یہ کہیں کہ مرد جو ہے کہیں پر یہ حق نہیں رکھتا کیونکہ عورتیں موجود ہوتی ہیں تو یہ شریعت کو یعنی ایک الٹی ذمہ داری دی جاری ہے یہ ذمہ داری خاتون کی عورت کی ہے کہ وہ اپنے کوئی ہجاب میں رکھے اور ایسی جہاں پر جلوس چلہ ہے اور مثال کے طور پر ماتم ہو رہا ہے کپڑے اتار کے وہاں پر نہ جائے اس کی وجہ سے ہم شریعت کے حکم کو بدل نہیں سکتے جو لوگ ایسے مسائل اور دین کے مسائل کو اپنے اعتبار سے بیان کرنے کوشش کرتے ہیں بجائے کہ مراجع اعظام مراجع کرام کی طرف ارجہ دے اور یہ کہیں کہ بھائی یہ مسئلہ تقلیدی ہے آپ جائیے رجوع کریے کتنے مسائل ہیں دین کے جو قوم عمل نہیں کرتی مثال کے طور پر نماز ہے روزہ ہے بہت سے عبادی مسائل ہیں ہم اس پہ نہیں بولتے کیوں کیوں نہیں بولتے اس لیے نہیں بولتے کیونکہ اس پہ بولیں گے تو سنے گا قوم یہی کہیں کہ مولانا تبلیغ کر رہے ہیں لیکن جس چیز کے بارے میں کوئی فتوہ موجود نہیں ہے اور سلیقہ آپ کا پسند نہیں کرتا تو آپ بول دیتے ہیں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو ایسا کام کرنا قوم میں انتشار ڈالنے کی بات کرنا یہ حقیقتاً اہلِ بیعت کے نزدیک پسندیدہ کام نہیں ہے اگر کوئی شخص انتشار ڈالنا ہے تو آپ جان لیجئے کہ وہ عالم نہیں ہے ارے بہت بڑی شخصیت نے کہا ہے بہت بڑی شخصیت ہے بہت بڑا نام ہے بہت بڑا ادارہ چلاتے ہیں دیکھئے دو طرح سے لوگ بڑے ہوتے ہیں ایک اچھا کام کر کے بڑے ہوتے ہیں دین کی خدمت کر کے بڑے ہوتے ہیں بہت زیادہ علم حاصل کر کے بہت زیادہ تقوی و پریزگاری کے بنیاد پر بڑے ہوتے ہیں جو اسلامی تعلیمات ہم سے کہتی ہیں اور اہلِ بیعت ہم سے چاہتے ہیں اور کچھ لوگ قوم میں اختلاف ڈال کے بڑے ہوتے ہیں کچھ لوگ قوم میں کسی دوسرے کی کاٹ کر کے بڑے ہوتے ہیں گروپ بازی کر کے بڑے ہوتے ہیں تو ایسے بڑے ہونے کو آپ بڑا نہ سمجھیں دین کا حقیقی بڑا وہ ہے جس نے دین کو سمجھا ہے اور دین پر عمل کیا ہے اور تعلیمات اہلِ بیعت کو ہم تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے قوم میں آپس میں اتحاد برپا کر رہا ہے اچھا وہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ تو جناب دوسری قوموں سے اتحاد کرتے ہیں بھائی جو اپنے میں اتحاد برپا نہ کر سکے وہ دوسروں سے کیا اتحاد کرے گا تو باتیں بہت سی ہیں بہر صورت یہ خلاصہ ایک مبنہ جو علمی کرچہ یہ چیزیں عوام میں علمی مبنہ بیان کرنے کی فرصت نہیں ہوتی انسان اس کے بارے میں ڈسکس کریں کیونکہ بہت سے سوالات ممکن ہیں پیش آئیں لیکن اشارتاں کیونکہ عوام جو ہے اور مومنین کبھی کبھی نہیں جانتے کہ واقعاں کوئی چیز فتوہ دے کے حرام ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے یا شریعت کا اس کے حوالے سے کیا حکم ہونا چاہیے اس لئے ہم نے اشارتاں بتا دیا کہ فقی مبنہ کے لحاظ سے کسی کوئی بھی مجتحد کسی بھی مجتحد کے پاس اور کوئی بھی روایت یا حدیث یا آیت موجود نہیں ہے کہ یہ کام حرام ہے جو بھی اس کام کو حرام سمجھ رہا ہے عنوان سانوی کے تحت حرام سمجھ رہا ہے عنوان سانوی یعنی ایک استراری عنوان ایک عارضی عنوان بطور مثال ہم نے بتایا نا کہ ڈاکٹر آپ بیمار ہے ڈاکٹر نے آپ سے کہہ دیا کہ آپ فولا غزہ نہ کھائیے چاول نہ کھائیے یہ آپ کے لئے سخت مزیر ہے کھا لیں گے تو آپ کی جان بھی جا سکتی تو یہ دلیل نہیں بن جائے گا کہ چاول کھانا ہمیشہ حرام بن جائے تو جب عمومی طور پر یا مثال کے طور پر اس سے غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے بہن مذہب ہو رہا ہے جہاں پہ ہو رہا ہے اور جس زمانے میں ہو رہا ہے وہی پر ہمیں احتیاط کرنے کے ضرورت ہے اس کو ہم شریعت کا حکم سمجھ کر ہمیشہ کے لئے حرام نہیں قرار دے سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ